موسیقی اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو جی جناب آج کا ویلوگ جو ہے وہ ہونے والا ہے بہت انٹرسٹنگ بہت ہی مزید دار کیونکہ آج جو ہے وہ میں آپ کو لے جانے والی ہوں جمعہ بزار ملتان کا بہت تریڈیشنل بزار ہے لازٹ ٹائم آپ کو میں نے دکھایا تھا اپنے لازٹ ویلوگ میں جہاں میں آپ کو لے گئی تھی ملتان کے تریڈیشنل بزار میں تو جمعہ والے دن ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر لگتا ہے جمعہ بزار اسی بزار میں ہی اور یہاں پر جو ہے شاپس وغیرہ جو ہیں کچھ اوپن ہوتی ہیں لیکن موسٹلی جو ہے وہ وہاں پر باہر جو ہے سب چیزیں وہ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت ہی ریزنیبل پرائز میں بہت کم پرائز میں باقی نارمل ڈیز سے کم پرائز میں وہاں پر چیزیں ہوتی ہیں اور جو ہے آج جو ہے میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کو اسی تریڈیشنل بزار کا جمعہ بزار بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پر جو ہے جمعہ والے دن سب شاپس جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں کوئی کوئی شاپس اوپن ہوتی ہیں لیکن جو موسٹلی بزار ہے نا وہ اوپن لی باہر سب لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے فرائیڈے والے دن بہت ہی ریزنیبل پرائز میں چیزیں مل جاتی ہیں کپڑے بھی شوز بھی بیگز بھی ہاں کچھ اور شاپس بھی ہیں جو کھلی ہوتی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں جیسے کہ اب یہاں پر کپڑوں والی شاپس ہیں شاپس ہیں اور یہاں پر جو ہے بہت ریزنیبل پرائز میں ہوتی ہیں کچھ کاسمیٹک کی شاپس وغیرہ بھی تھیں وہ بھی یہاں پر اوپن تھی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ونٹر سیزن آ گیا ہے تو ونٹر کی بھی کافی چیزیں یہاں پر تھی جیسے سوٹرز ہوگے بچوں کے گرم کپڑے ہوگے بڑوں کے ساری کلیکشن جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے تو اس لیے جو یہ ہے جمعہ بزار وہاں پر ایسے اوپن لی باہر سب لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہاں پر کچھ ان کے کلپس وغیرہ ہیں جو یہاں پر جو ہے بہت پیاری یہاں پر وال کلوکس وغیرہ اور بہت چھوٹی چھوٹی ضرورت کی گھر کی چیزیں تھی یہ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی دیکھنے میں اور یہ کچھ شوالز وغیرہ ہیں ابائیاز ہیں اور یہ بہت پیاری شوالز تھی اور یہاں پر جو ہے یہ ڈسکاؤنٹ میں انہوں نے اوپن کیوئی تھی جمعہ والے دن سپیشلی تو یہاں پر جو ہے اس دن بہت ساری شوپس پر بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے یہ تو ہے کہ تھوڑی مہنگائی تو ہو گئی ہے ہر جگہ ہی اور وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو اوورال اکانومی کو اس نے کتنا زیادہ افیکٹ کیا ہے تو ریزنیبل پرائز یہاں پر فرائیڈے والے دن ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتے لیکن باقی نارمل ڈے سے پھر بھی ریزنیبل پرائز ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم کچھ چیزیں دیکھ رہے تھے بچوں کے کپڑے دیکھ رہے تھے اور یہاں پر بیگز وغیرہ تھے سوٹکیس وغیرہ تھے یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے اور بھی چیزیں جیسے کہ کافی شوپس جو ہے برتنوں کی بیگز وغیرہ کی وہ کھلی ہوئی تھی کچھ لوگوں نے باہر لگائی ہوئی تھی لیکن کچھ لوگوں نے اپنی شوپس بھی اس دن کھولی ہوئی تھی یہ بچوں کے کپڑے تھے کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے نا موسم چینج ہو گیا تو سارے ونٹر کلیکشن آ گئی ہے بچوں کی تو یہاں پر ہم وہ اور بھی چیزیں دیکھ رہے تھے یہ جلری شوپ تھی اور یہاں پر ہر چیز اوپن تھی ہمارا کوئی زیادہ کام تو نہیں تھا یہاں پر لیکن آپ کو دکھانا بھی تو تھا اس لئے ہم آئے تھے جتنا آپ لوگوں کو دیکھنے میں مزا رہا ہے اس سے زیادہ ہمیں وہاں پر دیکھنے میں مزا آ رہا تھا کیونکہ ہم اس کو انجوائی بھی کر رہے تھے اور ایک ہمارا ایک نیا ایڈونچر بھی ہو گیا تھا کہ ہم جمعہ بزار آئے ہوئے تھے اور ہم چیزیں دیکھ رہے تھے کیونکہ جمعہ بزار جو ہے اس میں یوزلی ہوتا یہ ہے کہ سب شوپس والے جو ہیں اپنی شوپس بند کر کے باہر اوپن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سب سیل لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہیں کچھ شوپس جو ہیں وہ اوپن بھی تھی تو انہوں نے بھی وہاں پر سیل لگائی بھی تھی بہت ہی کم پرائز میں ریزنیبل پرائز میں مطلب اتنے کم بھی نہیں لیکن جو نورمل ڈیز میں ریٹس ہوتے ہیں ان سے کم اور سیل لگائی بھی ہوتی ہے اس لئے کافی چیزیں جو ہیں وہ اوپن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم اتنا انجوئے کر رہے تھے نا کہ مطلب میں زیادہ کسی شوپ پر رکھی تو نہیں لیکن میں نے اوورال سہارا دکھایا اور لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کونسی ویلوگرز آئی ہوئے ہیں یہاں پر اور یہاں پر جو ہیں یہ ویلوگنگ کر رہی ہیں تو ہم لوگ جو ہے یہاں پر ہر شوپ کا اوورویو دیتے جا رہے تھے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں یہاں پر اتنا انجوئے کر رہے تھے اور ہمیں اتنا اچھا لگ رہا تھا اور یہاں پر کافی جو شوپس ہیں وہ جیسے کہ یہاں پر ٹی کپس وغیرہ برتن وغیرہ وہ بھی تھے اور بہت ہی اچھے تھے مطلب مجھے لگتا کہ شاید اتنے اچھے نہیں ہوں گے یا ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوں گے لیکن جب ہم نے دیکھا نا تو ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی تھی اور جو ہیں وہ بہت اچھی ڈیزائنز میں یا وہاں پر ٹی کپ جو ہیں وہ بھی پڑھے ہوئے تھے اور یہاں پر جو ہیں یہ کچھ شوپس جو ہیں وہ کھلی ہوئی تھی اور یہاں پر جو ہے آپ کو پتا تو ہے جو شاپنگ لوورز ہوتے ہیں وہ فرائیڈے والے دن بھی آئی جاتے ہیں شاپنگ کرنے جلزہ کہ ہم آئے ہوئے تھے لیکن ہم تو ساتھ ساتھ ایکسپلور کر رہے تھے کہ یہاں پر جو ہے جمعے والے دن کیسا ماحول ہوتا ہے اور کیسے ساری شوپس مغیرہ اوپن ہوتی ہیں یہ کچھ شوپس جو ہیں وہ ڈیکوریشن مغیرہ کی تھی یہاں پر جو ہے بہت پیاری پیاری چیزیں تھیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ موٹر ویڈیو دیکھنے میں اتنا مزا آ رہا ہے میں اتنی مگن ہو گئی ہوں کہ مجھ سے وائس آور ہی نہیں ہو رہا کہ میں کیا بولوں میں بھی ایک جیسے آپ ہیں میری آرڈینس ون کے دیکھ رہے ہیں میں بھی بیسے آج دیکھ رہی ہوں ویڈیو کو انجوئے کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں وہاں جا کر اتنا اچھا لگا تھا تو یہاں پر جو ہے ہم پورا بزار پورا ڈرمہ بزار گھومے تھے اور یہاں پر کچھ آگے جا کر بھی کافی شوپس جو تھی وہ کھلی ہوئی تھی اور یہاں پر جو ہے ہم ایک کاسمیٹک شوپ میں گئے تھے یہاں پر بھی بہت اچھا کاسمیٹک تھا کاسمیٹک کا اتنا اچھا سمان تھا ہر چیز تھی اور یہاں پر بھی جو ہے وہ سیل لگی ہوئی تھی لیکن چیزیں بھی بہت اچھی تھی یہ نہیں ہے کہ مطلب یہاں پر چیزیں بری تھی یا کالٹی اچھی نہیں تھی یہاں پر جو ہے سیل پر تھی لیکن پھر بھی چیزیں بہت اچھی تھی بہت اچھی اچھی یہاں پر آئی شیڈوز لپ گلوز تھے لپسٹکس تھی میٹ لپسٹکس اور یہاں پر جو ہے ہودہ کے پروڈکٹس تھے بہت اچھی کمپنیز کے پروڈکٹس تھے اچھے اچھے برینڈز کے پروڈکٹس تھے اور آئی لیشیز بلاش اون پیلٹس اور آئی شیدو پیلٹس بہت اچھی اچھی چیزیں تھی یہاں پر جو ہے کچھ سیکشن تھا فیس واشز کا پاودرز وغیرہ کا اور بہت اچھا اس طرح ہم تھوڑا اور آگے گئے تھے تو یہاں پر شوپس تھی کچھ شوز وغیرہ کی یہاں پر جو ہے بہت فنکی شوز بھی تھے اور ونٹرز کے کافی اچھے یہاں پر پمپس بھی تھے اور بہت اچھی شوز تھی یہاں پر کافی کلیکشن تھی میں یہاں دیکھ کر تھوڑا امپریس ہوئی تھی کہ کافی اچھی کلیکشن پڑھی ہوئی ہے فرائیڈے والے دن بھی اور جو ہے کافی یہاں پر شوپس تھی شوز والی تو ہم یہاں پر دیکھ رہتے شوز بھی ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر کسی کے مائن میں یہ ہی ہوتا ہے کہ شاید فرائیڈے والے دن بہت ہی کوئی لو کوالیٹی کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس طرح سے کچھ لیکن ایسا نہیں ہے ہم نے ایکسپلور کیا اور ہم کہہتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت اچھی کوالیٹی میں ہوتی ہیں کیونکہ جو شوپس ہیں نا وہ سب اپنی اوپن میں سب لگا ہوا ہوتا اور وہ سیل پر ہوتی ہیں تو جی جناب یہ جو ہے سردیوں کی ایک اور سوگات سنگھارے جو مطلب مجھے تو اتنا نہیں خاص پسند لیکن میرے گھر والوں کو بہت پسند ہے تو ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی لے لئے تھے کیونکہ سب جو ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو سب کو پسند ہے تو پھر ہم نے کہا کہ چلیں سردیوں کی سوگات ہے تو اس سے بھی لیتے چلتے ہیں تو یہاں پر جو ہیں کپڑے ہیں بچوں کے کپڑے بھی ہیں جولری بھی ہے بہت سی اور شوپس بھی ہیں ساتھ ساتھ ہم دیکھ بھی رہے تھے اور ویڈیو بھی بنا رہے تھے کیونکہ ہمیں اتنا اچھا لگ رہا تھا اور یہاں پر کافی لوگ آئے ہوئے تھے لوگ جو ہیں لیتے ہیں یہاں پر فرائیڈے والے دن بھی اور یہ جو ہے اتنی پیاری کلرفل ایک شوپ تھی یہاں پر جو ہے مہندی کے لئے بہت پیارے بڑوں کے بچوں کے بڑے پیارے پیارے سے آپ کو پتہ ہے کلرفل ڈریسز مہندی پر جو ہے بہت پیارے لگتے ہیں اور یہ ساری کلیکشن تھی مہندی کی اور بہت پیارے پیارے ڈریسز تھے بچوں کے بڑوں کے دیکھنے میں ہی اتنے کیوٹ لگ رہے تھے تو جی جناب یہ تھا میرا آج کا ویلوگ جمعہ بزار کا کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو ٹرڈیشنل بزار ملتان کا دکھایا تھا تو جمعہ بزار دکھانا بھی بنتا تھا تو امید کرتیو کہ آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ کو کیسا لگا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ بہت اچھے کانٹینٹ کے ساتھ آؤں گی ایک اچھے ویلوگ کے ساتھ آؤں گی کیونکہ جیسا کہ آج کا ویلوگ تھا بہت انٹرسٹنگ سا اسی طرح سے کچھ اور بھی انٹرسٹنگ سا لے کر آؤں گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ